اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹائری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا دعا کرنا این عبادت ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا غصہ نہ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا عمال کی قبولیت کا انصار نیتو پر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا نیکی حسن و احلاق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو ہمیں دوخہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خاک حجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و حیرات کر کے بچ سکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جھوٹ بولنا رزق کو کم کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ